ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم الیقین اور ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں آئین الیقین ایسا یقین جو آپ کو علم سے آتا ہے اس کو علم الیقین کہتے ہیں وہ بڑا تمزور ہوتا ہے وہ پڑھی کوئی کتاب پڑھی اور آپ نے اس کے اوپر بور و فطر کیا اور ایک رائے قائم کی وہ یقین آپ کا بن گیا پھر ایک علم ایسا ہے جو آپ کو اپنے یقین کی بنیاد پر آتا ہے یہ علم بہت ہی عالی چیز ہے اس کو علم الیقین نہیں کہتے ہیں آئین الیقین کہتے ہیں جو آپ کے یقین سے آپ کو علمہ ہے کہ کیسے آپ نے کسی چیز کے بارے میں پڑھا تھا فرض کریں آپ نے پڑھا کہ سیب جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اس کا رنگ اس طرح کا ہوتا ہے اس کا ذائقہ اس طرح کا ہوتا ہے اب جتنی بھی بڑی آپ کتاب پڑھ لیں سیب کے ذائقے کے اوپے آپ اس کی اصل کو نہیں پہنچوائیں گے چاہے آپ نے ہزار صفحے کی کتاب پڑھی ہے اور اس میں یہ تھا کہ سیب کا ذائقہ کس طرح کا ہوتا ہے لیکن وہ بندہ جس نے ایک بائٹ لی ہے سیب کی ایک چک ہے سیب کو وہ آپ کی ہزار صفحے کی کتاب سے زیادہ بہتر ہے اس کو پتہ ہے سیب کیسا اس کو کہتے ہیں معرفت اس کو کہتے ہیں علم وہ ہے انفارمیشن انفارمیشن کوئی میٹر نہیں گلت وہ غلط بھی ہو سکتی ہے یہ نولیج ہے نولیج غلط نہیں ہو کیونکہ آپ نے اس کو محسوس کر لیا یا آپ نے اس کو سونگ لیا آپ نے اس کو چکھ لیا دیکھ لیا مشاہدہ ہو گیا